جی ہم لوگ یہاں پر عورتوں کے پر بات کریں گے اور میں یہاں ایک ڈسکلیمر دے دیتی ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عورتوں کے ٹاپک کو لے کر تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ بہت ٹی ایم آئے ہیں یا یہ اور وہ فلانا ڈھمکانہ اگر آپ کو لگتا ہے تو پھر آپ یہ ویڈیو من دیکھیں اس کی ٹائٹل تھم نیل میں بھی میں نے لکھاوا ہے کہ یہ ویڈیو عورتوں ہی کے لیے ہیں تو یہ ان کے لیے ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر کیا بات کریں گے مجھے بقاعدہ طور پر دھمکی ملی بڑے کیوٹ طریقے سے اور مجھے بہت اچھا بھی لگا کیونکہ غلطی میری تھی اور انہوں نے مجھے بہت بہت یاد کر آیا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ لیڈیز کے اوپر بات کریں گے اور میں نے کب کہا تھا کس وجہ سے کہا تھا وہ میں نے یہ ویڈیو کی تھی جہاں پر میں نے اورنج سکائی کے اوپر بات کی تھی جو نیو یورک میں آیا تھا تو وہ جو اورنج سکائی والی وہ جون کی ویڈیو سٹارٹنگ کی میں نے خلال سے فرسٹ ویک کی کیا ہے پھر وہ سیکنڈ ویک سوشانت کا تھا اور پھر سوشانت کیونکہ انڈیا میں تھا میرے ساتھ تو مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا میں نے ویڈیوز نہیں کی تھی اب مجھے انہوں نے بابا یاد کر آیا تو مجھے ہوا کہ مجھے بات کر لینی چاہیے کیونکہ غلطی میری ہے ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے اس کے لیے سوری کہ میں نے یہاں پر اس ٹوپک اتنی دیر تک چھوڑے رکھا اب یہاں پر ہم چلتے ہیں میں نے دو مہینے پہلے میں کے بلکل لاسٹ ویک کے اندر یا دس بارہ دن پہلے ایک ویڈیو کی تھی جہاں پر میں نے آپ سب کو فائیو ای ایم اپ ڈیٹ دی تھی جو آپ کی دیش کے پانچ بجے کے حساب سے آپ آپ ہر کسی کا جو اپنا دیش ہوتا اس کے فائیو ای ایم پر ایک کیم ٹریلز چلی تھی جس کے چلتے پوری دنیا کی جو ویڈر کو تھا وہ بہت بری طریقے سے منیپلیٹ کیا گیا تھا اور اس کا اثر جو تھا وہ دکھنے میں نیو یورپ میں دکھا تھا کیونکہ ایک وہ ڈرامٹک اس کا افیکٹ آ گیا تھا ان کا سکائی اورنج ہو گیا تھا پر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ پوری دنیا میں وہ افیکٹ نہیں آیا تھا اور یہ جو اورنج سکائی ہوا تھا یہ جون کا فرسٹ ویک تھا یا پتہ نہیں جون کی سیکنڈ ویک کا سٹارٹ تھا کیا تھا مجھے اب اتنا یاد نہیں ہے ڈیٹس اگزیکلی تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو دیکھیں اورنج سکائی کے اندر میرا خال سے جو میں نے ویڈیو کی تھی یہاں پر میں نے بات بھی کی تھی کہ بل گیٹس کی بل گیٹس کو بہت اس سے فائدہ ہوگا جو آپ کا ایگریکلچر لینڈ ہے اس کو نقصان ہوگا وہ بنجر ہو جائے گا جب وہ بنجر ہو جائے گا تو آپ کی کراپس وغیرہ پر فرق پڑے گا فود شورٹیج ہوگی میں نے اس کے پر تھوڑی بہت بات کی تھی اب ایک تو زمین ہوئی اور زمین کی بیج پہ اثر پڑا ایک اثر ایک اور چیز پہ پڑا ہے وہ عورت ہے وہ عورت اور عورت یعنی جو عورت ہوتی عورت کو بھی ایک زمین کہا جاتا ہے جس میں بیج اکتا ہے بچے اکتا ہے تو وہ بھی ایک زمین ہوتی ہے تو ایک آپ کی کھانے پہ اثر پڑا ہے اور آپ کی ایک اولاد پہ اثر پڑا یعنی آپ کی وومن ہوت پہ اثر پڑا ہے اب اس کے لیے نا یہاں پر میں آپ سب سے سب عورتوں سے ایک سوال کروں گی جو اپنا کیلنڈر رکھتی ہیں جن کو ڈیٹس اپنی پتا ہوتی ہیں چاہے وہ پی سی او ایس کی ہوں ایرائگولر پیریٹس کی ہوں ایرائگولر کی ہوں یا پی سی او او ڈی کی ہوں اگر آپ کی پیریٹس کا جو سائیکل ہے وہ چینج ہوا ہے میہ کے آخر سے میہ کے لاسٹ ویک سے اور ابھی تک اگر ایسا کچھ چیز چل رہی ہے یا اب اگر بے شک ٹھیک ہو بھی گیا لیکن اگر سٹارٹنگ میں میہ کے بعد سے بلکل میہ کے لاسٹ ویک سے اگر آپ نوٹس کر رہے ہیں کہ آپ کے سائیکل میں کسی بھی طریقہ کا چینج آیا ہے کہ جیسے آپ کا ایک دن کا سائیکل ہے یا تیس دن کا ہے مہینے کا ہے جو بھی ہے آپ کا سائیکل پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سائیکل پندرہ دن کا ہو گیا ہے اور جن کو پی سی او ایس ہے پی سی او ڈی ہے وہ جہاں چھ مہینے تین مہینے تک ویٹ کرتے ہیں پیریٹس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر مہینے آپ کو پیریٹس اس وقت آ رہے ہیں ریگولر آپ دیکھیں گے آپ کہیں گے ارے بھائی ہو سکتا ہماری پی سی او ایس کی جو ہم دوائیاں لینے اس کا فائدہ ہو گیا یا ہم ایسا کچھ کر رہے ہیں لائف سٹائل چینج جس کے ہمیں ہماری پیریٹس ریگولر ہو گئے نہیں اگر یہ ایرگولریٹی آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سموک کا سائیڈ افیکٹ تھا جو ویڈر منپلیشن کی گئی تھی مہین کے آخر میں وہ صرف ناو زمین کو بنجر کرنے کے لیے بلکہ جو عورت ہوتی اس کو بنجر کرنے کے لیے کی گئی تھی اگر یہ چیز آپ کے ساتھ ہر عورت کے ساتھ نہیں ہوئی ہوگی ہر عورت کا کیونکہ ایمیون سسٹم اتنا ویک نہیں ہوتا ہے کچھ لوگ تھوڑے تگڑے قسم کے ہوتے ہیں سٹرونگ ہوتے ہیں ان کی جو فائٹ کرنے کی شمیتہ ہوتی وہ زیادہ ہوتی ہے تو ان کے سیلز افیکٹ نہیں کی ان کی باڈی زیادہ افیکٹ نہیں کی لیکن اگر جن کے ساتھ یہ چیز ہو گئی اور اگدم سے ریگولر ہو گئے کہ اکس یا تیز دن کی جگہ پندرہ دن مہینے میں دو دفعہ آگے پیچھے کچھ چینج اگر آیا ہے کچھ بھی چینج آیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس سموک کا اس پوری جو کیم ٹریلز کا تھا وہ سائیڈ افیکٹ آپ کے اوپر ہوا ہے اور آپ کی پیریٹس صرف اس لیے خراب ہوئے ہیں اب اس کا مطلب یہ کہ جو آپ کی اووریز ہیں یا جو آپ کی باڈی ہے یا آپ کا جو ایگز ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ آگے آگے جو آپ کی پوری باڈی ہے وہ بہت جلدی خراب ہونے لگی جس کے چلتے آپ ظاہر سی بات ہے کہ آنے والے سمیں میں کنسیو نہیں کر پائیں گے اور پاپولیشن کو روکنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ عورتیں کنسیو نہ کر سکیں یہ ابھی ہمارے جو ہم فود کھاتے ہیں یا ہم جس طریقے کا سامان کھاتے ہیں اس کی وجہ سے ہی آج کل آپ دیکھیں کہ ایک بڑی لیمیٹڈ سی ونڈو ہوتی ہر عورت کے پاس جہاں پر وہ بچے پیدا کر سکتی اس کے بعد ایک ایج کو جب وہ کروس کر جاتی ہے تو اس کے لیے ویسے بھی کنسیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے دوسری طرف آپ اپنی بڑے روگوں کو دیکھیں وہ پچاس ساٹھ سال میں بھی ان کی عورتیں کنسیو کر رہی ہوتی تھی اس زمانے میں کر رہی ہوتی تھی آج ہمارا ونڈو بہت چھوٹا ہے کیونکہ ہم کھانا اس طریقے کا کھا رہے کہ ہماری باڈی افیکٹڈ ہے کہ ہم ایک ٹائم کے بعد کنسیو نہیں کر سکتے اس کے علاوہ بھی آج کل ہماری جو باڈیز ہیں وہ اتنی اس طریقے کی ہو گئی ہیں کہ ہمیں ہمارے لیے نو مہینے بھی کمپلیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے یا تو وہ مسکیارج ہو جاتا ہے یہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم آلڈی بہت ویک ہیں اندر سے ہماری جو سسٹم ہے وہ آلڈی ویک ہے ایک چیز ویک ہے اور اس کے اوپر اور مزید اٹیک ہوگا تو وہ کیا ہوگی وہ بلکل بکار ہو جائے گی وہ بلکل خراب ہو جائے گی اس کی اگزامپل اگر میں یہاں پر لوں کہ ایک انسان کو ایک دفعہ ہارٹ اٹیک ہوتا اس کا دل ویک ہو جاتا ہے دوسری دفعہ میں اس کا اور ہو جاتا ہے تیسری دفعہ ٹیک آتا ہے وہ مر جاتا ہے تو یہاں پر آپ کی جو سسٹم کے ساتھ ہوا ہے کہ پہلے آلڈی آپ لوگ ویک ہوئے میں تھے آلڈی آپ کا جو سوسائٹی تھی جو کلچر تھا نہیں سوسائٹی کا کیا لینہ دینا سے میرا مطلب ہے جو یعنی جس کلچر میں آپ اٹھ رہے بیٹھ رہے تھے جس طریقی کی آپ کی لائف تھی یا جو آپ کھانا کنزیوم کر رہے تھے یا جو بھی چیزیں تھیں وہ آپ کی باڈی کو خراب کر رہی تھیں ٹھیک ہے پھر آلڈی ماشاءاللہ سے وہ ٹوینٹی ٹوینٹی کا انسیڈنٹ ہوا اس میں جو اس کے بعد آپ کو جیبز لگے جو چیزیں ہوئیں وہ آلڈی آپ کی جو جو ایک عورت تھوڑ ہوتی ہے اس کے اوپر اس کے اوپر بھی ایک طریقے سے ٹارگٹ ہوا اب اسی ساری ویک چیزوں پر انہوں نے ایک اور اس وقت یہاں پر وہ جو کیمیکل ٹریل بھیجائے جب آپ انہیل کیا ہے اس کو جس طریقے سے بھی انہیل کیا وہ آپ کی باڈی کو جا کر مزید خراب کر کر آل موسٹ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اب اگدم سے ٹائم آنا شروع ہوگا کہ بہت ساری لڑکیاں جو ہیں وہ کنسیو بھی نہیں کر پائیں گی وہ پریگننٹ بھی نہیں ہو پائیں گی یا اگر وہ ہوں گی تو ان کے مسکیریجز ہو جائیں گی یا اگر وہ بچے اتفاق سے ہو بھی جائیں گے تو کہیں نہ کہیں ان بچوں میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی کسی بھی طریقے کی پرابلم ہو سکتی کوئی بڑی چھوٹی ہو سکتی کوئی نہ کوئی چیز ہوگی جو ان کا مقصد ہے یہاں پر اچیف کرنے یہی ہے یہی ہے کہ بچے بلکل نہ ہوں یہی طریقے سے پاپولیشن کو روکیں گے باقی پاپولیشن کو مار مار کے روکیں گے وہ اس وقت یہ چاہ رہے کہ لوگ یہاں پر پیدا نہ ہوں کیونکہ کیا ہوا کہ 2020 میں بچے ایک بلین پاپولیشن بڑھ گئی 2020 کے بعد سے کیونکہ بچے ایک دم بہت پیدا ہو گئے لوگ گھر میں فارغ تو ان کے پاس کچھ بھی کرنے کو نہیں تھا نیٹ فلکس کیا اس کے بعد چل کیا تو بچے تو ہوں نہیں تھے اور یہ حقیقت ہے یہ بہت بڑا جوگ بھی بنائے کہ اس کے بعد بہت ختم ہو رہے تو یہ ویڈیو کرنے کا میرے اگر آپ لڑیاں ہیں اور اگر آپ ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں آپ شادی کی بینہ بچے پیدا کر سکتے ہیں تو یہ ٹائم ہے کہ آنے والے سمجھے مزید چیزیں خراب ہونے لگیں اور اب جو تھوڑا تھوڑا کر خراب پھر آگے آگے ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا کہ نورمل مہیلہ کنسیو نہیں کر پائے گی ایک سپیشل قسم کی عورتیں ہوں گی اسے بحی کر پائیں گی ان کو یہاں پر رکھ کر بنایا جائے گا کیونکہ آنے والے سمجھے میں اس طریقے کی زہریلی جو چیزیں ہیں کچھ نہ کچھ ہو رہے آج کچھ نپنسک ہو جاتے ہیں یا بنجر ہو جاتے ہیں کیا ہوتا ہے اس سے مجھو فٹ پاس مجھے آ رہا ہے لیکن یہ چیزیں ہو رہی ہیں یا ایفیکٹ ہو رہا ہے لیکن یہ اس دفعہ کی جو کیم ٹریلز تھے وہ اورتوں کو ٹارگیٹ کرنے کے لئے گئے گئے تو اگر یہ چیز ہوئی ہے تو یہ بیٹ نیوز ہے آپ اگر آپ فیاملی پلاننگ کر رہے ہیں آپ لوگوں کی پلان ہے کہ ہم ابھی شادی ہوئی ہم ہنیمون کے فیز میں ایک دو سال تک نہیں کریئر پر فوکس کر رہے ہیں یہ کیجئے کریئر کریئر ہوتا رہے گا اگر ابھی ایسا ٹائم آئے گا کہ میرا نہیں خیال کہ آپ اس کو کنسیو بھی کر پائیں گے اگر آپ اپنے ماں بننا ہے باپ بننا ہے تو اس وقت بہت اچھا سمئے کہ آپ ابھی ہی کر لیجی کیونکہ آگی 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 بہت سیچویشن خراب بہت بہت ہے جانبوچ کی آگی کی آگی خراب خراب اس کے پیچھے بھی یہ ریزن ہے کہ اگر میرے پاس ٹائم ہے میری ونڈو رہے گی کیونکہ میں اپنے اگر خراب خراب مجھے کوئی ایشو نہیں ہے میں چاہوں گی میں بچے کنسیو کر لی لیکن وہ پھر اپنی مینپلٹ ہو چکی ہوگی جب اپنے اندر ڈالی گی اس کو کنسیو کرنا چاہے گی نہیں ہوگی تو بچاری دیپریشن میں چلی جائے گی سوچ کے ہاں میں ایک ایج کی ہوگئی شاہر میں اس لی نہیں کر پا رہی تو یہ ساری سیچویشن اگر آپ چیز پینڈنگ میں ڈالی بھی کل کے لیے اس کو آج ہی کر لیں اگر آپ چاہ رہے آج ہی کر لیں کیونکہ کل کا ٹائم آپ کو نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے بہت جلدی 5-6-7 سال کے اندر اندھر اگدم سے ریٹ گر جائے گا اور عورتیں جو پریننٹ ہو ہی نہیں پائیں گی اس وقت ہرہ بھرہ رنگ بھرنگ کا جھنڈا نہیں اس کی وجہ سے یہاں پر چیز کی جاری اس کا ایک ریزن یہاں بھی ہے کہ پوپولیشن کو روپ نہ کیونکہ ساہ آپ پر بتائیے گا کوئی بھی عورت اگر مجھ یہاں پر سن رہی ہے کہ مجھے ضرور بتائیے گا اگر آپ کا کیلنڈر ہے وہ افیکٹ کیا ہے اگر افیکٹ کیا ہے میں کے بلکل آخر سے لے اور ابھی تک یا اگر آپ لوگوں نے جون جلائے کے اندر یہ چیز یہاں پر بتا دوں انہوں نے ایک زمانے سے مجھ سے ویٹ لاؤس کے بارے میں پوچھ رہی ہیں میں کلٹر نہیں کرنا چاہی اپنا اس مین چینل کو بلکل بھی نہیں کرنا چاہی سیکھن چینل میں کسی اور ریزن سے بنایا ہے بھی بھی بتاؤ نہیں ہاں البتہ سیکھنڈ باتیں کروں لیکن اس چینل کوئی اور بھی پرپس ہے جو میں بتاؤ گی اس لئے میں اس چینل کو بھی کچھ اور نہیں کرنا چاہی اپنے اوپر میں ویڈیوز کروں گی تو ہم بات میں ڈیلیٹ بھی کر دوں گی ساری چیزوں کے بات کروں گی کوشش میری ہوگی کہ ہفتے میں دو تین ویڈیوز میں ڈال دوں آگے میں دیکھوں گی اگر مجھ ہوا تو میں ڈیلی ڈال دوں گی میں دیکھوں گی ابھی میں کچھ پرامس نہیں کرے لیکن ہاں میں سب سے پہلے ویڈ لاؤس کے پر بات کروں گی آپ لوگوں کے لڑکی لڑکیوں کو کس طریقے سے آنگل کر سکتے لڑکیاں کیسے کیونکہ ہم سیف ہیون سے ہماری ٹرین ہوئی بھی ہماری دو منٹ کا کام ہوتا مرد کو آنگل کرنا اس کو اپنے ساتھ میگنٹ گا دیکھئے گا میں ابھی نہیں ڈال رہی میں دیکھوں گی آگست کے اندر میں سٹارٹ کروں گی ابھی میں خود بہت بیزی بھی ہوں میری تبد بھی آج کل صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ چینل جس پر میں بات کروں گی ہاں مجھ سے خوابوں وغیرہ پوچھا تھا کہ آپ اگر خوابوں کو بتا سکتی ہیں تو میں آپ لوگ کو وہاں پر اکسپلین کروں گی آج سے دھائی سال پہلے ایک لڑکی نے پوچھا تھا اس کا آج بھی میرے پر بات کروں گی ٹھیک ساری بہت شکریہ